موسیقی 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 تو بس کے ساتھ ہماری باڈی بھی اسی کی ویلاؤسٹی سے یا سپیڈ سے چل لگی ہے جیسے ہی بریک لگتا ہے بس کے سپیڈ کم ہوتی ہے اس لئے ہمارے پیر جو بس کے کانٹیک میں اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے لیکن ہماری باڈی کا اوپر والا حصہ یہ مالی جو اوپر کا حصہ ہے یہ ابھی بھی اتنی سپیڈ سے چلنے کے عادت میں ہے تو بس نے بریک لگائی سپیڈ کم ہوئی ہماری باڈی کے جو پیر ہے لور پورشن ہے وہ بھی بس کے ساتھ تھوڑا دھیبے ہوگا لیکن اپر پورشن اوپر کا جو دھڑو والا حصہ ہے وہ ابھی بھی اتنی سپیڈ سے چلتے رہنا جاتا ہے اس لئے نیچے کا حصہ رکھ جاتا ہے یا کم سپیڈ سے چلتا ہے اوپر والا اتنی سپیڈ سے چلتے رہنا جاتا ہے اس لئے جیسے بریک لگاتے تو ہم ایسے آگے کیور جاتے ہیں اس لئے جیسے ہی بریک لگا کے کار کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں یا روکتے ہیں تو لور پورشن اوپ دو باڈی کار کی سپیڈ پہ آ جاتا ہے لیکن اپر پورشن جو ہے ابھی بھی اسی سپیڈ پہ چلتے رہنے کا عادت میں ہوتا ہے اسے انرشی آف موشن کہتے ہیں ایک اور آپ آ جائیں گے آپ بس یا کار میں جا رہے ہیں وہ کانسٹ سپیڈ سے جا رہی ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں بس اگر بائیں مڑتی ہیں ایک دم سے تو آپ داہینی طرف بس میں آپ بیٹھے ہیں یا ہماری بس میں آپ کھڑے ہوئے ہیں بس اگر بائیں مڑتی ہیں تو آپ کا سریر داہینی طرف جھوکتا ہے پھر یہاں پر کیا آتا ہے یہاں انرشی آف ڈائریکشن آتا ہے جس ڈائریکشن میں بس چل لہی ہے اسی ڈائریکشن میں چلنے کی ہماری باڈی آدت میں آ جاتی ہے لیکن بس اگر لیفٹ ٹاؤن لیتی ہے تو بس لیفٹ گھومی باڈی کا لور پورشن بس کے کانٹیک میں تھا وہ بھی لیفٹ گھوما لیکن ہمارا اپر پورشن یہ سیدھی لائن میں چلنے کی آدتا تو وہ ایسے ہی چلتے رہنا چاہتا ہے وہ ڈائریکشن میں گھومنے کا اپوز کرتا ہے تو what is happening here بس is moving forward suddenly takes left on left biotron لے گی تو ہماری باڈی کا لور پورشن تو بائیں مر جائے گا لیکن اپر پورشن سیدھے چلنا چاہتا ہے اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جدھر بس مڑی ہے اس کے خلاف گر رہے ہیں اس پروپرٹی آف آور باڈی جیسے ہر باڈی میں ہوتا ہے ہر باڈی جس میں ماں سے اس میں انرشیہ ہوتا ہے لیکن ہم اپنے کو یہاں بتا رہے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ کار کے چلنے پر پیچھے کی اور جاتی ہے کیونکہ وہ ریسٹ میں تھی ریسٹ میں رہنا جاتی ہے کار کے بریک لگانے پر بس کے بریک لگانے پر ہماری باڈی کا اوپر کا حصہ آگے گرتا ہے کیونکہ وہ گتی کی عوستہ میں رہنے کی عادت میں آ چکا ہے اور جب ڈائریکشن بدلتی ہے تو وہ اس ڈائریکشن کا خلاف جاتا ہے وہ بائیں مر رہا ہے باڈی دائنے جا رہی ہے یعنی وہ اپنی ہی سیدھی لائن میں رہنا چاہتی ہے اس پروپرٹی اور باڈی کو this پروپرٹی اور باڈی ڈیو تو وچ اٹھ اپوز اینی چینج ان اس پریجنٹ اسٹیٹ لیکن پریجنٹ اسٹیٹ کا خلافت کر رہا کیا جب رکے تھے آپ بس میں تو آپ کہتے ہیں بھئی آمیں رکے رہنے دو اس لئے بس آگے چلی تو آپ پیچھے گرتے ہیں جب چل رہے تھے تو کہتے تھے ہمارے کانسٹ کمی اس پیس سے چل لے تو اس لئے بریک لگی تو نیچے کا حصہ رکا اور آپ آگے گرے اب وہ یہی ہاں ڈیاکشن پہ ہوتا ہے اس پروپرٹی کو ہم انرشیا کہتے ہیں تو ہم یہاں کیا کہ سکتے ہیں پروپرٹی اپ ڈی باڈی آف ڈی باڈی ڈیو تو وچ اٹھ اپوز 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 ایک چینج انیس پریجنٹ سیٹ سیٹ آف ریسٹ آر یونی فرم موشن is called انیرشیا انیرشیا ہم انیرشیا کہتے ہیں ہندی میں سے جانتو کہتے ہیں ہندی میں سے جانتو کہتے ہیں یعنی پریورتن کی خلافت کرنا یہ جڑت کا مطلب ہوا پریورتن کی خلافت کرنا جڑت تو کہتے ہیں تو آپ اسے جیسے ہندی میڈیم پر بھی دیارتی ہیں دھیان رکھیں جڑت تو ہوتا ہے اب اگر آپ دھیان رکھے گا انیرشیا بیٹا باڈی کی پروپرٹی ہے یہ کوئی فیزکل کونٹیٹی نہیں ہے انیرشیا انیرشیا is the property of the body is the property of the body of the body it is not a physical quantity not a physical quantity یہ بیٹا کوئی فیزکل کونٹیٹی نہیں ہے it is not a physical quantity hence انیرشیا has no unit انیرشیا کا کوئی unit نہیں ہے اس کا کوئی unit نہیں ہے تو آپ کے مند میں آئے گا انیرشیا کو اگر ہمیں ناپنا ہو تو ہم کیسے ناپیں ہم کیسے find out کریں انیرشیا کتنا ہے کم ہے زیادہ ہے تو دھیان رکھنا انیرشیا کو ناپنے کا ایک ہی طریقہ آپ پا جانے اگر کوئی body massive ہے بھاری ہے جب کسی body کا mass یا دربیمان زیادہ ہوتا ہے بیٹا mass کو اندربیمان بھی بہتے ہیں تو کسی body کا mass اگر زیادہ ہوتا ہے وہ بھاری ہوتی ہے بھار میں حالانکہ جی آجاتا ہے تو mass کو زیادہ رون دیجئے تو جب کسی body کا mass زیادہ ہوتا اس کا انیرشیا بھی زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ سے کہا جائے انیرشیا ہم کیسے measure کریں تو آپ لکھ سکتے inertia is measured by inertia is measured by mass mass سے measure اس کا مطلب کیا ہوا if mass is mass of body is more inertia is more inertia is more تو mass of body اگر زیادہ ہے تو inertia زیادہ ہوتا ہے اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اگر mass more ہے تو inertia more ہے اگر mass less ہوگا تو inertia کیا ہوگا بیٹا less ہوگا imagine کرو اگر مان لو ایک بہت بڑا تمہارے گھر میں پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے اسے اگر تمہیں ہٹانا ہو تو بہت اس کی پریزنٹ سٹیٹ آف ریس کو بدلنا ہے جو زیادہ فورس کی آوش شکتہ ہوگی یہ inertia آگیا تو اب ہم یہاں بات کرتے ہیں types of inertia Types of inertia inertia کے بیٹا main تین type ہے ہم انکہ ایک example دے چکے پھر بتا دیتے ہیں پہلا inertia of rest inertia of rest دوسرا آجائیے inertia of motion اور تیسرا ہے inertia of direction inertia of direction تین inertia تین کو میں نے explain کیا تھا میرے بات آپ کو بتا دوں inertia of rest بیٹا اس جیم میں آیا تھا جب ہم نے بتایا تھا بس کھڑی ہوئی ہے آپ اس میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ رکے ہوئے ہیں بس بھی رکی ہوئی ہے جیسی بس آگے چلتی ہے ایسی ہماری بوڈی پیچھے دھککا کھاتی ہم ایسے تھے بس آگے چلی تو ہمیں لگتا پیچھے دھککا کھاتے کیوں کیونکہ ہماری بوڈی rest میں تھی تو inertia of rest کو state میں آ چکی تھی اسی طرح سے بس constant speed سے چل رہی تھے آپ اس میں کھڑے ہوئے تھے سامنے تھا تو آگے چلتے رہنا چاہتا یہ جب inertia of motion کا inertia direction میں جو ہم نے تم کو بائیں مرنے آنا بتایا تھا آپ بس میں جا رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں دونوں اس ستی میں آپ کی body سیدھے چلنے کی عادت میں آ چکی ہے اور اگر بس کر lower portion بائیں جائے گا upper portion دائنے جاتے ہوئے محسوس ہوگا تو آپ کو لگے گا ہم دائنے گرے ہیں یہ inertia of direction ہوتا ہے تو یہ inertia کے تین ٹائپ ہیں تو بات یہاں ہی inertia ہم کیسے measure کرتے ہیں by measuring mass mass is more inertia is more اب Newton کا first law ہے Newton's first law اگر آپ لیں یہ اسے ہم تو میں پتا ہے law of inertia کہتے ہیں law of inertia یہ بولتے تو Newton کا first law کہتا ہے Newton's first law which is also known as law of inertia everybody knows چھوٹی classes بارے میں آنے لگتا ہے Newton نے یہ پایا کہ اگر کوئی body رکی ہوئی ہے تو رکے رہنا چاہتی ہے جیسے bus میں ہم اگر رکے ہوئے ہیں بس بھی رکی ہے تو ہماری body رکی رہنا چاہتی ہے اور اگر کوئی body constant یا uniform speed سے چل رہی ہے تو چلتے رہنا چاہتی ہے جیسے bus چل رہی تھی constant speed سے تو ہماری body بھی constant speed سے چلنے ہیادت میں آگئی تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ اس آوستہ کو یعنی state of rest کو state of motion کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ نہیں بدلے گا اس کے لئے external force کی آوشکتہ ہوگی تو Newton نے first law یہی بتایا if a body is at rest remains at rest اور moving with uniform velocity keeps on moving with uniform velocity until and unless external force is applied to change the present state of rest or uniform motion and this is called first law of inertia given by Newton so according to this law kya bota hai bata according to this law if a body is at rest it remains it remains at rest and if it moves with uniform velocity it continues to move with same velocity with same velocity until and unless until and unless external force is applied to change the present state present state of rest present state of rest or uniform motion uniform motion fnet zero ہوا یعنی باہر سے آپ force نہیں لگائیں گے تب velocity اگر zero ہے تو zero رہے گی یا velocity اگر constant ہے تو constant رہے گی تو اگر کسی particle پر external force آپ zero رکھتے ہیں نہیں لگاتے ہیں تو اگر rest میں تھی یعنی رکی ہوئی تھی تو رکی رہے گی اور اگر constant speed سے چل لگی تھی تو چلتی رہے گی اور پتہ ہے v constant کا مطلب کیا ہوا آپ سمجھئے گا بٹھا اگر v constant ہے اس کا دلٹا v کیا ہوا 0 بٹھا سمجھے گا جب کوئی چیز constant ہے تو اس میں change 0 ہوتا ہے اور ڈیلٹا v اگر 0 ہوا تو اگر میں یہاں ہوں تو اس لئے v upon ڈیلٹا t 0 ہوگا اور تو میں پتہ ہے dz v upon ڈیلٹا t کو ہم acceleration کہتے ہیں تو acceleration 0 ہوگا تو اگر میں ملے جائے تو first law کیا کہتا ہے اگر external force 0 ہے تو body rest میں ہے تو rest میں رہے گی uniform velocity سے چلے چلتی رہے گی اس کا مطلب اس کا acceleration جیرو رہے گا تو لب و لواب یہ نکلا کہ اگر external force نہیں لگاؤ گے تو اس body کا acceleration جیرو بنا رہتا ہے اور acceleration جیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر رکا تھا تو رکا رہے گا اور چل رہا تھا تو constant speed سے چلتا رہے گا یہ neutral کا first law ٹھیک اب اگر ہم اس میں جائیں بہت سارے جنٹل ہیں neutral first law real life میں آپ کہیں پر بھی جائیں تو آپ کو first law مل جاتے ہیں آپ یاد کریے آپ ایک پیڑ میں ہیں کچھ مان لیجیے اس پہ جامن لگے ہیں یا اس کے اوپر آم لگے ہیں آپ توڑنا چاہتے تو اس کی ڈال کے اوپر آپ یار کو آم کے اوپر آپ ڈنڈا نہیں مارتے اس کی چھوٹی سی جو ٹہنی ہے اس پہ ڈنڈا مارتے ہیں تو ہوتا کیا ہے مان لیجیے یہ آم یہ mango یہاں لگا تھا اور یہ ٹہنی تھی ہم نے اس پہ مارا تو ٹہنی آگے جاتی ہے لیکن یہ آم انرشا کی ویسے یہی رہنا جاتا ہے تو اس کی ٹہنی آگے نکل جاتی ہے ڈنڈا پڑھنے کے ساتھ آم یہی رہتا ہے اس لئے وہ ٹوٹ جاتا ہے گر جاتا ہے اسی طرح آپ یار رکھئے ہمیں گھر میں کالین ہے میٹرس ہے اگر ہم اس کو لا کے باہر جھاڑتے ہیں تو ڈنڈے سے اس کو پیٹتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جیسے اگر مان لیجیے کالین ہے اگر اس سے ہی مان لیتے ہیں یہ کالین ہے تو اگر ہم اس پہ ڈنڈا ماریں گے تو کیا ہوگا ہے جب ڈنڈا ماریں گے تو یہ کالین آگے جائے گی لیکن اس کے اندر جو ڈس پارٹیکل تو وہ یہی پہ روکے رہنا چاہتے ہیں تو بڑی تیجی سے مارتے ہیں تو کالین آگے چلی گئی ڈس پارٹیکل کچھ یہی رہ گئے تو وہ بیچارے باہر آ جاتے ہیں اور اس لئے کالین پہ ملگاتا ڈنڈے مارتے ہیں تو ڈس پارٹیکل وہی پر یہ سے کیا بولیں کہ اس لئے کالین جو ہے دھیرے دھیرے ڈس کو چھوڑتی جاتی ہے تو ایسے بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ اندرشیا آپ کو ملے گا اب اگر ہم اس میں اور آگے بڑھنا چاہیں ایک اور ایک جیمپل لیتے ہیں جو ہے بتائیے گا یہ کوشن بھی پوچھا گیا ہے بہت سی جیمپل لے رہا ہے اور یہ ایمپورٹنٹ ایک جیمپل ہے ایک یہ ہم نے ریجیٹ سپورٹ لیا اور ایک ایسے بناتے ہیں یہ اس میں میں ایک سٹرنگ رکھا یہ سٹرنگ اے ہے اس کے بعد ایک ہم نے ماس ہینگ کیا یہ ماس ہے کچھ ایم ہے اور اس کے نیچے ایک سٹرنگ اور رکھا تو یہ فرسٹ اے سٹرنگ ہے بی is also another سٹرنگ اور آپ اس کو ہاتھ میں ہولڈ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں بی سٹرنگ کو ہاتھ میں آپ ایسے ہولڈ کرتے ہیں اور طریقے کیا ہیں یہاں پہ دیکھے گا a and b are two strings دو دھاگے ہیں بیٹا تو ہم اس میں پہلا لیں گے if lower end یہ بات نہیں لیتے ہیں lower end of a string is hold by a person hold by a person and he pulls آپ دیکھو he first کرتے ہیں pulls the lower end slowly slowly نیچے کے اور پول کر رہا ہے تو آپ دیکھے گا he pulls the lower end pulls the lower end of b of b slowly تو آپ سمجھئے گا آپ اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے slowly کا مطلب سمنا ہے یہ دھیرے دھیرے ڈیرے دھیرے نیچے کلا تو بتا یہ کون سی رسی پہلے ٹوٹے گی یہ string پہلے ٹوٹے گی یہ میں اس کو دھیرے دھیرے ایک دم ایک طریقہ جھٹکا مارا نہیں آپ اس کے lower end کو دھیرے 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 کرتے ہیں تو جانتے ہو string a پہلے ٹوٹے گی کیوں جب آپ اسے نیچے کی اور کھیچیں گے وہ بھی دھیرے 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 آپ جب ترہا ٹائٹ پی یوں کھیچ رہے ہیں تو یہ string میں tension آئے گا tension دھیرے دھیرے اس body سے اس میں پاس ہوگا اور اس میں tension آئے گا اس کے ساتھ سمجھے کیا ہے اس کو دیکھو دیکھو یہ جو string ہے b یہ صرف تمہارے ہاتھ کے دورہ لگائے گا تناو کو جھیل رہی ہے لیکن یہ کیا کر رہی ہے یہ تمہارے ہاتھ کے tension کو جس میں پاس ہوگیا اس کو بھی جھیلے گی تو tension اس میں آیا اس میں بھی equal چلا گیا لیکن a کو اس کا بھار بھی جھوڑنا پڑا رہا ہے a is also holding the weight of mass تو بتاؤ بیٹا کس کے اوپر tension جیادہ آگیا tension جیادہ آگیا اس پہ کیونکہ یہ جو آپ نے string کو نیچے دھیرے 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 string کو آپ ایسے دھیرے دھیرے ٹائٹ ٹی نیچے کھیچ رہے کبھی جہاں پتن کی ڈون ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں دور سے دھیرے دھیرے کھیچتے ہیں ایک خدا گھٹ سے کھیچا تو ہاتھ کے پاس ایک ٹوٹ گئی تو دھیرے دھیرے کھیچتے ہیں تو اس سمجھ اس کا tension یہاں بھی پاس ہوتا ہے یہاں tension یہاں tension same ہے لیکن اس دیرے پہ اس کا ویٹ بھی ہے تو جب آپ اس کو دھیرے دھیرے نیچے کی اور پل کریں گے تو A ٹوٹے گا پہلے لیکھو گے slowly then tension of B also passes passes to A hence A breaks first پہلے ٹوٹ جائے گی A کیوں کیونکہ یہ اس کے mass ویٹ کو بھی ڈھو رہی ہے ایک یہ part ہوا اب اس کا دوسرا part ہوا کہ آپ کہ سر میں B کو جھٹکا دیں گے تو B پہلے ٹوٹے گا کیوں تو جب تیجی سے جھٹکا دوگے تو صرف tension یہاں ہی رہ جائے گا یہاں پاس ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی rigid آپ دھیرے دھیرے کرتے تو تینشن دھیرے دھیرے یہاں پاس ہوتا جب آپ B کو جھٹکا دیں گے تو تینشن صرف اس میں رہے گا اور وہ اس پہ تینشن زیادہ ہوگا اور یہ ہی ٹوٹ جائے گا یہاں تک پاس ہی نہیں ہوگا تو اب ہی کہیں کہ if B is given یا if lower end of B of B is given sudden jerk sudden jerk آپ ایک sudden jerk اگر دیتے ہیں یہ چھٹکا مارتے ہیں then B breaks first B breaks first یہ ٹوٹے گا کیونکہ کیونکہ اس کا ٹینشن یہاں تک پاس ہی نہیں ہوگا ہی ٹوٹ کے باہر آ جائے گا یہ inertia کے اچھا example ہے آئی ہو آپ سمجھ گئے ہوگی اس کو realize سے اگر example کو realize کریں گے تو اور اچھا رہے گا یہ آگا ہے ٹھیک ہے linear momentum کیا ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ اگر particle ہے یہ particle ہے mass m ہے اگر v velocity سے move کر رہی ہے تو اس کے پاس mass اور velocity کا product لیں تو جو quantity بنتی اسے linear momentum کرتے ہیں تو it is product of mass and velocity that is linear momentum کو p سے لکھتے ہے that is m into v یہ آجاتا ہے اگر v velocity vector quantity ہے تو p is a vector quantity vector quantity it's a direction it's same as it's a direction is same as that of direction of v مطلب p v v direction is clear equal sign is lhs direction and rhs direction same then we can make it equal to sign direction of lhs equal direction of rhs unit of p you can see unit kg and m per second kg m per second ڈائمینشن اگر ہم نکالیں دائمینشن آف پی لیں تو آپ دیکھ لیں کلو گرام کا مطلب بیٹا میٹر کا مطلب سیکنڈ کا مطلب ملت مائنس 1 ملت مائنس 1 آ جائے گا تو یہاں پر آیا اب ہم یہاں پر کچھ ایک آت گراپس لینا چاہتے ہیں تو ایکشلی ہم یہاں پر ایسے کنا چاہتے ہیں پی اکول ٹو ایم بی ہے سکیلر میں لکھ رہا ہے بیٹا ہم ایرو نہیں لگا رہے کیونکہ ہمیں ویکٹر نہیں بتانا ہے ہمیں صرف وصرف گراپ پروٹ کرنے ہیں یہاں پر تو اگر ہم یہاں پر گراپ پروٹ کرتے ہیں تو دیکھئے گا کیا ہے یہاں پر تو پہلا گراپ ہم لینا چاہتے ہیں دیکھو بٹا بتائیں ہم 1,2,3,3 قوانٹیٹی ہیں اور گراپ ہم x-axis پر اور y-axis پر لیتے ہیں تو x-axis پر پہلا variable y-axis پر دوسرا تو ابھی سے بات ہمیں کسی a کو constant لینا پڑے گا تب گراپ آئے گا تو یہاں پر ہم لیتے ہیں دیکھو m کو constant لیں گے پی اور v میں گراپ لیں گے تو ہم پہلا لیں گے پی وی گراپ پتہ پی اور v میں گراپ اور m constant لینا ہے mass constant یہ تو اس گراپ میں آپ بتائیے گا بیٹا اگر m constant ہے پی تو آپ دیکھئے therefore کیا ہے پی is proportional to v آ گیا کیونکہ m constant تو اگر ہم اس کا گراپ کیچے آپ کو سبھی کو پتہ ہے پی کو ہم y axis پہ لے لیں v کو x axis پہ لے لیں تو this is a straight line passing through origin کیوں straight line پیونکہ جو y axis پہ quantity ہے p اور جو x axis پہ quantity ہے v دونوں کی power 1 ہے اور میں نے تمہیں بتایا تھا جب y اور x axis کی quantities دونوں کی power 1 ہوتی ہے this is always a equation of straight line اور اس میں آگے دیکھو بیٹا جو آگے term c والا ہوتا تھا جو intersection وہ نہیں ہے تو origin سے ہی جائے گا تو یہ آئے گا اگر یہ graph straight line آتا ہے اس کے اوپر آپ دو point لے لیں ایک point کو اگر ہم یہاں پر لے لیتے ہیں مان لیجیے m اور دوسرا point لے لیتے ہیں n تو ایک point m لے لیا n اور اگر ہم یہاں سے اس کا slope نکالنے کی کوشش کریں تو دیکھو بیٹا یہ جو quantity ہے اس کے اس کے بیچ کا انتر بتائے گا change in p یعنی آپ اسے delta p لکھ سکتے ہیں اس کے انتر آپ کو بتائے گا delta v یہ لے سکتے ہیں یہ theta آگیا یہ بھی theta ہوگا تو slope of graph is equal to بیٹا آپ کو پتا ہے change along y axis upon change along x axis اسے 10 theta سے بھی لکھتے ہیں اور پتا ہے وہ تا change along y axis upon change along x axis اور جبہا اس والے فارمے سے دیکھو جہاں side work کرتے ہیں p equal to mv ہوتا ہے تو بطب p upon v کیا ہو جائے گا p upon v واسطہ میں m کے برابر آئے گا تو delta p upon delta v is m m is mass that is equal to m یہ آئے گا therefore slope of p v graph equal to mass m کے بات آئی this is the first graph اس میں m کو constant دیا اب v کو constant دینا چاہتے m کو variable لیں ٹھیک ہے second graph لے رہے p m graph یہ آئے گا اور v is constant if v a constant ہے مال p is constant تو آپ خود ہی دیکھ لیں آپ پر بڑا clear ہے since p equal to mv ہے v constant یہ constant تو p is proposed to m آئے گا again p اور m میں graph یہاں p اور v تھا یہاں p اور m ہے graph کیا ہوگا straight line تو اگر آپ یہاں بنائیں اس کا graph کیا آئے گا straight line پی is taken along y axis m is along x axis m x axis graph will get straight line passing through یہ آئے گا change in p یہ آئے گا change in m یہ theta ہوا یہ theta ہوا تو آپ پھر دیکھ لیں گا slope is equal to 10 theta is equal to change along y axis upon change along x axis اور یہاں سے آپ دیکھو گھتا اس میں کریں p upon m n تو dیکھو p upon m کیا ہوتا v کے برابر یعنی velocity کے برابر ہوگا اس لئے slope of p m graph جو آئے گا v velocity کے برابر آئے clear یہ second graph آئے اب third graph بستا ہے کہ p کو ہی constant لے جو left میں quantity ہے ایک بار ہم constant لیا m کو لیا v ہم چاہتے third graph p p mv کے حساب سے بات کریں تو اس constant میں graph آیا mv graph یہ آئے گا mv graph میں آئے گا if p is constant p constant یہ آئے آپ پہلے لکھئے گا since mv equal to p ہوتا p constant لیا اس کا mv equal to constant آئے گا اور اگر آپ کو یاد ہو بیٹا آپ سمجھئے گا اگر mass کو x axis پہ لے دو اور velocity کو y axis پہ لے دو یہ velocity کو تم یہاں سے دیکھو اگر یہ constant ہے تو یہ کیا جائے گا v inversely proposter to m اور تمہیں یاد ہوگا یہ لفارہ دیکھئے x is proposter to 1 upon y یہ graph rectangle hyperbola y y بڑھے گا x گھٹے گا and y س ور س m بڑھے گا v گھٹے گا graph is hyperbola graph is rectangular hyperbola اگر آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے تو آپ ایسا کرنا میرے ہی اس میں جائیے گا اور اس میں class 11 کا motion street line 6 lecture ہے mathematical tools کے اس کے graph کے جو پہلے 3 4 lecture ہے ان کو پڑھ لیجیے اگلے 2 3 lecture integration differentiation کے ہیں تو آپ پڑھ لگے graph کو ایک bar revise ہو جائے گا اور important ہے اور دوسرا اگر آپ کا کوئی متر 11 12 NEET IT کی تیاری کر رہا ہے جی mains کی تیاری کر رہا تو اس کو آپ اگر کہیں گے کہ چینل کو subscribe پڑھ میرے لئے favorable ہوگا thank you وابس آئیے گا آپ چاہہیں تو graph کے لیے mathematical tool lecture پڑھ لے پہلا دوسرا تیسرا شاہد اس میں یہ سب آجائے گا تو graph is rectangular hyperbola آپ سب کو پتا rectangular hyperbola کا یہ ایسے ہوتا ہے آپ چاہیے کہ وہاں دھیان سے پڑھ گا یہ بیٹا نہ تو either y axis کو test کرے گا کیوں نہیں test کرے گا اس lecture میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے ٹھیک ہے یہ آج تو آپ کا یہ گراف یہ تھا یہ پر کی what is linear momentum actually linear momentum کیا ہے یہ ہم نے کیا اب next ہم بات کریں گے Newton second law تو ایک سکھن بھئی ٹھیک